اسی طرح یاد رکھیں کہ بعد لوگ جو ہیں وہ کفر میں اتنے پکے ہوتے ہیں کہ ان کو جتنا عذاب دو کفر نہیں چھوڑتے جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ حضرت انہوں کے ربانے میں کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں حضرت علی کو بتا رکھا کہ یہ آپ کو خدا کہتے ہیں آج بھی یہ موجود ہے اس کو کہتے ہیں نویسری شیعہ کی ایک قسم ہے جیسے زینی، نسن آشری، شش امامی، اسماحیلی، آقا خانی یہ بھی ایک قسم ہے ان کا آگیرہ یہی ہے کہ تعلیم یوہین خدا ہے صرف بندے گروہ میں ہیں لیکن ہین مولا آرہی حضرت علی نے ان کو بلایا پھر میں بھی میرے بارے میں کیا کیتا ہے جی آپ مولا ہیں مشکت مشاہ حجت رباہ اب ہمارے خدا ہیں نکاح شرم کرو میں اللہ کا بندہ ہوں انسان ہوں میری بیوی ہے بچے ہیں خدا کے بھی بچے ہوتے ہیں بہرحال حکم دیا کہ ان کو جیل پر ڈال دو قید میں ڈالا گیا کچھ جنہوں کے بارے میں نے لیا ہو شاید دماغ ٹھیک ہو گیا ہو توبہ کرنا ہے بابت بلائے مجھے ہاں بھئی اب کیا عقید ہے انہوں نے کہا جی ہوئی عقید ہے بلکل آپ بلکل خدا ہیں حضرت علی نے حکم دیا کہ ایسا کرو کہ ان کو پہلے دو قتل کرو بھے ان کو آگ میں ڈال دو جل جائیں جب جلے لگے پھر گلایا کہا بھئی ہاں اب کیا عقید ہے انہوں نے کہا اب کیا عقید ہے انہوں نے کہا جی آج تو پکہ یقین ہو گیا چونکہ آگ کا عذاب تو خدا دیتا ہے آپ نے جب ہمارے لئے آگ تجویز کی ہے تو آپ خدا ہوئے ہیں ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں جو آپ انہیں خفر میں قائم رہتے ہیں لا گن کے لئے تشدد ہو کچھ ہو لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے اور قفر سے بچائے اور ایمان پر قائم و دائم لکھے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے